اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد فائک سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیلڈائنز جرائن پیشہ افراد کیمرو کی زد پر پولیس کو مطلوب افراد کی گرفتاری میں فیشل ریکنیزیشن کیمرے مددکار سیف سیٹی نے فیشل ریکنیزیشن کیمرو کی مدد سے دو اشتہاریوں کو ٹریس کر لیا بلاخر قاتل سیف سیٹیز کے کیمرو کی آنکھ سے نہ بچ پایا سیف سیٹی سیرولنس ٹیم نے اقدام قتل کا ملزم گرفتار کروا دیا سینٹرل پولیس آفیس میں کھلی کے چہری آئی جی پنجاب نے شہریوں اور پولیس ملازمین کے مسائل سنے باعدب بانصیب ڈیپیو میاوالی زیف العمر سائلین کے احترام میں خود ان کے پاس گئے غیر قانونی اسلحی کی نمائش آپ کو ہیرو نہیں زیرو بناتی ہے سرگودہ پولیس کی غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیڈلینز آپ نے جانی آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس کو مطلوب افراد کی گرفتاری میں فیشل ریکنیزیشن کیمرے مددکار سیف سیٹی نے فیشل ریکنیزیشن کیمرو کی مدد سے دو اشتہاریوں کو ٹریس کر لیا ہے سیف سیٹی کی شہر بھر میں فیشل ریکنیزیشن کیمرو کی مدد سے جدید طرز پر نگرانی جاری ہے نیو نارکلی بازار اور ڈیفنس فیز فائف سے چہرے کی شنافت کرنے والے سسٹم پر الارٹ محصول ہوا پولیس کمیونکیشن آفیسر نے الارٹ محصول ہونے پر سی آر او ریکارڈ چیک کیا کریمینل ریکارڈ میں مطلوب ہونے پر فوراں پولیس کو موقع پر روانہ کیا گیا مزید آپ کو بتاتے چلیں سیف سیٹی کے کیمرو نے قاتل کو پہچان لیا سیف سیٹی سرویلنس ٹیم نے اقدام قتل کا ملزم گرفتار کروا دیا ملزم آزم اقدام قتل کے مقدمات میں رائیون پولیس کو مطلوب تھا سیف سیٹی کیمرو میں نشان دہی کے بعد رائیون پولیس نے ملزم کو ٹریس کیا ملزم آزم کو گرفتار کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ایس پی عبدالحنان کی مطابق سیف سیٹی کیمرو مجرمان کی نشان دہی اور جرائم کے خاتمے میں مددگار ہیں شہری اپنے اردگرد کسی بھی مشکوک شخص یا سرگرمی کی تلا ون فائب پر دیں سینٹرل پولیس آفیس میں کھلی کے چہری کا انعقاد کیا گیا آئی جی پنجاب نے شہریوں اور پولیس ملازمین کے مسائل سنے اور ریلیف بارے احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شہریوں کی درخواستوں پر متعلقہ سپروائزری افسران سے ریپورٹ طلب کر لی ہے اور ڈی پیوز کو اپنی نگرانی میں انکوائری کر کے شہریوں کو ریلیف فرام کرنے کا حکم دیا ہے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل کے ازالے میں دانستہ تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی تاخیر کے مرتبی افسران کو فیل پوسٹنگ سے ہٹا دیا جائے گا انہوں نے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی پیش کردہ درخواستیں بھی سنی شہری پولیس سے متعلقہ کوئی بھی درخواست ون سیون ایٹ سیون کمپلینٹ سینٹر پر بھی درج کروا سکتے ہیں میاں والی سے خبر شامل کرتے ہیں میاں والی پولیس دہشتگردوں کے خلاف سرگر میں عمل ہے ڈی پیو میاں والی نے پی اے ایف بیس کے گردو نواح میں معمور پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی کو چیک کیا ڈی پیو میاں والی نے حالیت دہشتگردی کے بعد پی اے ایف بیس کے گردو نواح میں معمور اہلکاروں کو الیٹ رہنے کی ہدایت کی انہوں نے افسران اور جوانوں کو موجودہ حالات کے پیشے نظر سیکیورٹی کے متعلق بھی بریف کیا لاہور میں وارداتوں کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں نکبزنگ انویسٹیگیشن پولیس لاہور کے نشانے پر ڈاکوں سے لوٹی گئی شہریوں کی جمع پونجی واپس کر دی گئی ہے اورگنائزڈ کرائیم یونٹ لاہور نے ملزمان سے برامد ہونے والا لاکھ روپے مالیت کا مال مصروع کا اصل مالکان کے سپورد کر دیا مصطفیٰ ٹاؤن پولیس نے گھر میں ہونے والی نکبزنی کی واردات کے پندران لاکھ روپے ملزمان سے برامد کر کے مدعی محمد علیاس راجپورد کے سپورد جبکہ نواب ٹاؤن کے علاقے میں ملزمان سے دس لاکھ روپے برامد کر کے مدعی عبد الرحمن آوان کے سپورد کر دیئے غیر قانونی اسلحی کی نمائش آپ کو ہیرو نہیں زیرو بناتی ہے سرگودہ پولیس کی غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کا روائیاں جاری ہیں سرگودہ تھانہ اربن ایریا پولیس نے غیر قانونی رائفر رکھنے والے ملزم عبد الرحمن کو گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ڈیپیو محمد فیصل کامران کے مطابق والدین اپنے بچوں میں اسلحی کی بجائے کتاب اور کلم کا شعور اجاگر کریں یہ تھی اب تک ہم خبریں مزید اپریٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کے سوشل میڈیا پیجز موسیقی